ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے ہم جو ہے پانچ سالہ بچے کے کپڑوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو تین سے چار سال کے بچے کی کٹنگ بتا چکا ہوا جو ہے ہم پانچ سے چھ سال کے بچے کے کپڑے کی کٹنگ کریں گے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ سات سال کے بچے کے کپڑوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو فائنلی یہاں سے اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے پانچ سال کے بچے کے کپڑوں کی کٹنگ لے کے آ چکا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے بغیر سکیپ کی دیکھنا ہے ساڑھے چوبیس انچ جو ہے اس کی لمبائی ہے ساڑھے یارہ جو ہے تیرہ چودہ جہاں پہ بازو ہے ساڑھے پندرہ جو ہے یہاں سے اس کی کمر ہے جانی کے گیرہ تو یارہ انچ بین ہم لگائیں گے بائیس انچ جو ہے اس کی شلوار کی لیند ہے پانچ انچ پانچہ ہے تو بین ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اور داموں نے اس کا ہم نے سیدھا رکھنے تو کمیز کی لیند جو ہے ساڑھے چوبیس ہے ستائیس انچ پہ ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس کی پیس کی تو یہاں سے کپڑا جب آپ کھولیں گے تو اس طرح یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کپڑا ہوتا ہے تو میشہ یہ بڑے بار میں ہے یہ آپ اس کا بار بھی ہے گر دیکھیں تو چھبیس ستائیس انچ بار ہے تو فائنلی جو ہے ستائیس انچ پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے یا کہ آپ کپڑے کو اس طرح فولڈ کر سکتے ہیں اور اس کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کپڑے کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے ویڈیو تھوڑی سلو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے اس میں ویڈیوز کو ہم نے تیز نہیں کیا ہوا کیونکہ بہت سے لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی تو فائنلی اس کے ڈبل پیس کی ہم کٹنگ کریں گے شلوار بھی اسی سے ہم نے نکال لی ہے تو یہ پیس آپ نے سائیڈ پر کر لینا ہے کیونکہ اس سے ہم نے بازو نکال لینا ہے تو فائنلی جو ہے کپڑے کو آپ نے اس طرح اُلٹا کر رکھے یہ آپ دیکھیں اس کو ڈبل پیس کر لینا ہے تو سیدھی سائیڈ آپ نے میشا کوشش کرنی ہے اندر کی سائیڈ رکھیں تو اس طرح آپ نے کپڑے کو بچھا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کپڑے کو ڈبل تیار لگانے کے بعد ہم نے بچھا لیا ہے اور کناری کی جو ہے اب یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے تو کناری آپ نے میشا جو ہے کناری کی کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے کمور کا نشان لگانا ہے تو کمور جو ہے ہمارے پاس ساڑھے پندرہ انچ ہے تو یہاں سے ہم ساڑھے سولہ انچ پر نشان لگائیں گے تو فائنلی یہاں سے ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک انچ تک آپ ایکسٹر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کپڑا زیادہ ہے تو آپ ڈیڈ انچ پر رکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے ہم ایک انچ ہی رکھیں گے تو فائنلی دو نشانہ آپ نے لگانی ہے اور لائن لگا کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے ہم ایسی طرح جو ہے یہاں سے ہم کٹنگ کریں گے تو فائنلی ہم یہاں پہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا کمیز کا پیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں تو پہلے ہم شلوار کی کٹنگ کریں گے تو یہ پیس مارے پاس آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا تو آپ نے اس سے بھی گہرہ نکال لینا ہے یہاں پہ بائی سنجھ شلوار کی لیند ہے گہرہ اس کا ہم پچیس انجھ رکھیں گے پچیس انجھ پہ ہم یہاں پہ نشانہ لگاتے ہیں تو فائنلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اپنے صاحب سے بھی رکھ سکتے ہیں اگر بچہ زیادہ ہلدی ہے تو آپ نے اس صاحب سے رکھنا ہے یہاں سے فائنلی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ نے باقی خرچہ سے ہم نکالیں گے اس پیس سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کمیز بھی ہم نے نکال لیا ہے اور یہاں سے شلوار ہم اس پیس سے نکالیں گے اور جو پیس یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کٹنگ کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے ہم بازو کی کٹنگ کریں گے اور کپڑے کو آپ نے اس طرح ڈبل فولڈ کرنا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میشہ آپ نے کٹنگ والی سائٹ جو ہے اپنے جانب کرنی ہے اس کا روک اپنی سائٹ پہ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ میشہ آپ نے اس کو ڈبل جب کرتے ہیں تو اس طرح ہونا چاہیے یہ آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے یہاں سے کیونکہ ہم جو ہے یہ گوڑی کارٹ سلوار جو ہوتی ہے اس کی کٹنگ کریں گے تو فائنجلی اوپر سے ہم تھوڑا سا اس کو سیدھا کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ پچیس انج پہ ہم نے اس لیے بھی کٹھائی کی یہاں سے فائنجلی آپ نے تیرہ انج پہ نشان لگا لینا ہے ساڑھے بارہم بھی رکھ سکتے ہیں تو بارہم پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں چلوار جو ہے ہمارے پاس بائیس تھی اس کی لینڈھ تو یہاں پہ آپ نے ساڑھے چوبیس انج پہ نشان لگانا ہے ڈائی انچ ایکسٹر رکھیں گے تو فائنجلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچہ جو ہے آپ کو پانچ ہے تو چھے پہ نشان لگائیں گے تو یہ آپ دیکھیں بس یہی سیمپل کام ہے اور آپ نے یہاں سے کٹنگ کر لینی ہے تو فائنجلی جو ہے یہ نیچے جو ہم نے کٹنگ کی ہے پانچہ اسی سے نکالیں گے یہاں سے ایکسٹر آپ کو پانچے پٹی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فائنجلی جو ہے شلوار کی کٹنگ ہم نے کٹنگ کر لی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ پیس جو ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس سے ہم نے کیسے ہم نے تیرہ نکالنا ہے تو فائنجلی یہاں پہ پیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو پیس پڑا ہوا ہے جو بچ گیا تھا تو اس کی کناری جو ہے پہلے ہم اتوار لیتے ہیں یہاں پہ اس تری بھی لگاتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم بازو کی کٹنگ کریں گے تو پیس کو یہاں پہ آپ نے ڈبل کرنا ہے ڈبل کرنے کے بعد پھر سے ہم ڈبل کریں گے پر پہلے ہم اس تری لگائیں گے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس تری کی ویڈیوز بھی ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہیں تو اس کی میں کٹنگ کر سکتا تھا ٹائم کی کافی بچت ہو سکتی تھی تو لیکن ہم نے یہاں پہ اس کی کٹنگ نہیں کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے اچھے طریقے سے اس تری لگانی ہے یہ جیسے ہم لگا رہے ہیں اور دونوں سائٹوں پہ آپ نے اس تری لگانی ہے ایک سائٹ پہ صرف اس تری نہیں لگے گی یہ کپڑے پورے پہ آپ نے اس تری لگا لینی ہے یہ جو پیس مارے پاس ہے اس کے بعد آپ نے یہ کمیز والا پیس جو ہے اس کی بھی اس تری لگا لینی ہے تمہشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کٹھی اس تری لگا لیں ایک ہی دفعہ تیرے والے پیس پہ اور تمام چیزوں پہ اس تری لگانے کے بعد اس کے بعد یہ آپ کٹنگ کریں تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں بہت آسان طریقہ ہے اور یہ زیادہ تر ہمیں اسی طرح کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ آسانی ہوگی بار بار اس تری نہیں لگانی پڑے گی بار بار اس تری کو گرم نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھیں تو فائنلی ہم نے اس تری لگا لیتے ہیں اس پیس پہ بھی تو آپ نے بھی اس تری لگا لینی ہے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے پہلے اچھے طریقے سے ہم اس تری لگائیں گے دونوں سائیڈوں پہ تو فائنلی جو ہے ہم نے اس تری لگا لیا ہے یہاں سے تھوڑا سا ہم اس کو کٹائی کرتے ہیں تاکہ یہ سیدھا ہو جائے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اس کے بعد آپ نے دو انچ پہ نشان لگانے ہیں یہاں سے یارہ انچ بین ہے تو دو انچ ڈاؤن پہ بھی آپ نشان لگائیں دونوں سائیڈوں پہ ایک جیسا نشان آپ نے لگانے ہیں اس کے بعد جو ہے تیرہ مارا تھا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یارہ تھا تو یہاں سے ہم ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگائیں گے تو یہاں کا آپ نے ڈبل کرنا ہے اس کو آپ نے جب تو دو پہ تقسیم کریں تو اتنا ہی بنتا ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس طرح نشان لگانا ہے تو نشان جو ہے چینج پہ ہم دوسرا نشان لگائیں گے اور دو انچ ہم اس کو ڈاؤن کریں گے تو یہاں سے فائنلی ہم لائنے لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی یہاں پہ ہم نے لائنے جو ہیں وہ سیدھی کار لی ہیں اس کے بعد یہ آپ نے پٹی کا نشان لگا لینا ہے تو یہاں پہ نو انچ پہ ہم نشان لگاتے ہیں تو آپ اگر آٹھ رکھنا چاہیں آٹھ رکھ سکتے ہیں ساتھ پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے یہاں سے ہم گول کی ٹائی کریں گے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں حالے کی تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس طرح کٹنگ کرنی ہے اور یہاں سے آپ کے آرم ہول کی کٹائی ہوگی تو آرم ہول کی کٹائی یہاں پہ جو ہے میں نشان نہیں لگایا تو یہ آپ کو ڈریک بتا رہا ہوں تو اس سے پہلے کافی زیادہ جو ہے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں ہمارے چینل پر موجود ہیں تو اگر آپ کو سمجھنا آئے تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو بیک سائٹ سے آپ نے اس طرح کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آدھی ایکسٹرا آپ نے رکھنا ہوتا ہے بیک سائٹ کو تو یہ آپ نے اس طرح کٹائی کر لینی ہے اور بیک سائٹ کی اور سامنے فرانٹ کی کافی زیادہ ویڈیوز جو ہے میں نشان لگا کے بنا چکا ہوں تو آپ نے وہ ویڈیوز لازمی دیکھ لینی ہے تو فائنلی جو ہے ہم نے پٹی کی کٹنگ کر لینی ہے یہ آپ دیکھیں اور میں شاہر ایک ہی پیس کی کٹنگ کرنی ہے اوپر والے کی اس کے بعد آپ نے لیندھ کا نشان لگانا ہے ساڑھے چوبیس انچ مارے پاس جو ہے کمیز کی لیندھ تھی تو یہاں سے ستائی سینج پہ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے دامون اس کا سیدھا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو ویڈیو کے سٹارٹ میں فائنلی جو ہے ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا اس کے بعد ہم پاکٹ کا نشان لگائیں گے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے الکی سی ہم شیپ دیتے ہیں اور یہ آپ نے الکی سی شیپ دینی ہے اور سیدھی آگے سے کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پاکٹ کا جو ہے ہم نشان لگا کے اس کے ٹکے لگا لیتے ہیں تو کٹ یہاں پہ ہم نے لگانی ہے تو تین انچ پہ یہاں پہ پہلا ہم لگاتے ہیں دوسرا جو ہے سات انچ پہ تو اس کے بعد تیسرا جو ہے ہم دیس انچ پہ لگائیں گے دو تین انچ پہ آگے درمیان والا جو ہے آپ کا چار انچ پہ آ جائے گا تو فائنلی جو ہے کمیز کی کٹنگ آپ کی ہو چکی ہے اور یہاں سے آر مہولا ہم نے دیکھ لینا ہے یہاں سے کتنا ہے تو یہ سات ساڑھے سات انچ ہے تو فائنلی ہم نے جو ہے وہ بازو کی کر رہی ہے تو بازو کی جو ہے ہم کٹائی کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے ہم نے اس پہ لگا لی تھی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دوسری سائیڈ سے ہم نے غالباً اس طریقے لگائی تھی اس پیس کی تو دوسری سائیڈ ہم سامنے کرتے ہیں تو فائنلی آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح آپ فولڈ کر لیں اور اتنا ہی فولڈ کریں جتنا آپ کو چاہیے تو یہاں سے ساڑھے سات پونے آٹھ آرہے ہیں تو اتنا ہم نے آرم ہول جو مارا تھا ساڑھے سات تھا تو یہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو سات انچ ساڑھے سات انچ تک تو آپ نے اس طرح اس کی سیٹنگ کر لینی ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح لگانی ہے اس پہ تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی بازو جو ہم نے کاف لگانا ہے کاف اس پہ ہم ساڑھے سات انچ کا لگائیں گے تو نیچے سے ساڑھے چار ہے یہاں پہ مارے لیے کافی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ نشان لگا کہ کٹنگ کیسے کرنی ہے اس کی ویڈیوز بھی آر ای ڈی میں کافی زیادہ جو ہے بنا چکا ہوں ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ پلے لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اوپور آپ نے گول شیپ دینی ہے یہ دیکھیں نیچے سے آپ نے اس طرح کٹائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے فائنلی یہاں پہ ٹکا درمیان میں لازمی لگانا ہے یہاں سے ہم کٹائی باقی بھی کرنی ہے تو یہاں سے ہم جو ہے اس کے کاف بڑا لگائیں گے کاف تھوڑا چوڑا لگانا ہے اس لیے یہاں سے ہم کم کٹنگ کر رہے ہیں جتنا آپ کے پاس بازو لکھا ہوا ہے آپ نے اس صاحب سے کٹنگ کرنی ہے تو اس سے پہلے کافی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں بازو کی کٹنگ تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی ہیں تو پلے لیسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سمجھا جائے گی تو آپ نے اس کی قصص آپ سے کٹنگ کرنی ہے اور کتنا کاف آپ نے لگانا ہے اور تین ایج پہ یہاں سے ہم اس کا کٹ لگاتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس کے ساتھ چک پٹی نہیں لگے گی آپ کو بتا ہے کہ بچوں کا ہے تو اس لیے یہاں سے اس کے بعد ہم تیرے کی کٹنگ کرتے ہیں تو فائنلی ہم تیرے کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے پہلے اس پہ اچھے طریقے سے آپ نے اس تری لگانی ہے اس تری لگانے کے بعد جو ہے آپ نے پہلے اس کو ڈبل کرنے پھر اس تری لگائیں گے تو اس تری آپ نے دونوں سائیڈوں پہ لگانی ہے اچھے طریقے سے میں آپ کو بار بار آر ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کپڑا کیوں کہ بڑھ جاتا ہے اور تیرے کی کمل کٹنگ میں آپ کو بھی آر ایڈی بتا چکا ہوں اسے چلوار سے اترے گا اسی سے ہم جو ہے اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فائنلی جو ہے ہم نے اس تری لگا لیا ہے اس تری لگانے کے بعد یہاں سے تیرہ جو ہے ہمارے پاس ساڑھے جارہ انچ ہے تو فائنلی سوہ چھے اور آپ نے ادھی انچ میشہ ایکسٹر رہا کر یہاں پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے تو فائنلی تو اس کے بعد دو انچ پہ ہم نشان لگائیں گے کیونکہ ہم نے وہاں پہ کمیز کے حالے کے ابھی دو انچ پہ نشان لگایا تھا تو یہاں سے پونے تین ڈائی انچ پہ پونے تین پہ لگا سکتے ہیں تو فائنلی نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھنا ہے تو دوبارہ سے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو یہاں سے ایک ٹائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں سوٹ کے کٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں